کاشی پور میں ہرشو اللہز کے ساتھ گاندھی جائنٹی اور شاستری جائنٹی منائی گئی اس اوسر پر دیش بھکتی سے جڑے کئی کارکرموں کا ایوجن کیا گیا اور آہنسہ کا پارٹ پڑھایا گیا گاندھی جائنٹی اور لال بہدر جائنٹی کے اوسر پر کاشی پور میں ماسٹر انٹرنیشنل اسکول کے بچوں نے ریلی نکال کر ایک تا اور آہنسہ کا سندیش دیا وہی پنت پارک میں اوپجیلا دھیکاری ابھے پرتاب سنگھ نے گاندھی جی اور شاستری جی کو پشپانجلی ارپت کی اس موقع پر ابھے پرتاب سنگھ نے کہا کہ ہم لوگ اپنے آس پاس صاف صفائی رکھ کر گاندھی جی کو سچی شرد دھانجلی دے سکتے ہیں ہم یہ تھا کہ لڑی میں پرونے کا کام کرنگے ہندو مسلم سی کسائی آپس میں بھائی بھائی کو دینے کا کام پر ایک پریاز کرنگے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے مہتما گاندھی جی ہماری راشپتہ ہے انہوں نے جو اس دیش کو آجاد دلانے میں انگریجوں کو بھگانے میں گوروں کو بھگانے میں یہاں سے ہنسہ کا راستہ چھوڑ کر ہنسہ کے راستے پر اس بھارت پرس کو آجاد کر آیا ہے میں تو یہ کہوں گا آج ہے دو اکٹوبر کا دن آج کا دن ہے بڑا مہان آج کے دن دو خون کھلے تھے جن سے مہتما ہندوستان یہ ہمارے پور راشپتہ مہتما زاندھی اور ہمارے پور پردھانونتری لال بھادر ساستری کو بڑا نمن اور پڑام کرتے ہیں ان کو سردانجلی ارتکت کرتے ہوئے ہم لوگ یہ جنم دن منا لے اس اوثر پر کانگریس کاریل ہے نو چیتنا بھون میں بھی ایک سبھا کائوجن کیا گیا جس میں کانگریس کے ورشت نیتاؤں نے پارٹی کائر کرتاؤں کو آہنسہ کا سندیش دیتے ہوئے گاندھی جی اور شاستری جی کے راستے پر چلنے کی اپیل کی کاشیپور کے کانگریس مہنگر ادھیاکشے مصرف حسین نے کہا کہ آج ہم کانگریس والی شپت لیتے ہیں کہ بھارت دیش میں قومی ایکتہ کو ہمیشہ بنائے رکھیں گے وہی مہیلہ کانگریس سیوی کا اندومان نے کہا کہ دیش میں چل رہا صفائی ایبھیان کانگریس کا بھیان ہے بھاجپا نام بدل کر کےول دکھاوا کرتی ہے پانگرون سنبھالی تھی اس میں مہتما گاندھی کی جی کے سائیوکا بہت بہت یوگدان کیونکہ اس سوے دیش کی پانگرون کو سنبھالنا جب سکر کچھ بکرا ہوا تھا اور دیش میں بہت گریب ہی تھی اناج باہر سے آ رہا تھا تو دیش کو ویگیانک سوچ کے ماتھیم سے نیرو جی اس راستے پر لے گئے کہ ہمارا دیش آج سمپن ہے اور اس سمپن اتا کا فائدہ کوئی بہر اٹھا رہا ہے اور بات کرتے ہیں جھوٹے آٹمبروں کے فریب کی مہیلا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نارے کو کتنا سارتک ہو رہا ہوں ہم دیکھ رہے مڈیپردیش میں کتنا سارتک ہو رہا ہے اردنگل بچی رات کو بارہ کلومیٹر چلی جاتی ہے اور جب بات سنسد میں یہ اٹھائی جاتی ہے تو وہ پورو میں گھٹی گھٹناؤ کے اوپر اٹھائ کر سب کی آواز کو دبانے کا کام کیا جاتا ہے آج کیونے آواز کو دبانے کا کام کیا جاتا ہے دیکھیں ہمارا سہر ہے جو ہمارے گھر پر گھر کے آس پاس کی جگہ ہے اور ہمارا پردیش ہے دیش ہے وہ شکش ہو سکے تو میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیش سے ہماری ڈیلی کی ہماری ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اس میں اگر ہم سفائی کو انکلوڈ کر دیں اور سفائی اگر انڈیویجن لیبل سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اگر ہم اپنے دھر کو اپنے آس پاس اس ایڈیا کو ساپ رکھتے ہیں تو کئی نہ کئی ہم اس محصن میں کامیاب رہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ